بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ہم سے جو ہے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے پر پور مدد کی جائے گی آج کا وظیفہ بھی آپ ہی کی پسند کا ہے لیکن وظیفے سے پہلے سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کوئی مسجد بنائے اور بنانے میں مال خرچ کرے یا جان کی محنت خرچ کرے دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بناتے وقت خود کچھی اینٹے اٹھانا یہ نہیں کہا کہ آپ کو اینٹے لاکر لگا دو کچھی اینٹے اٹھانا خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اینٹ اٹھانا تو اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اتنی چھوٹی سی یعنی کہ کوئی پتھر بھی اٹھا کے سائٹ پہ مسجد کا رکھ دینا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے تو اس لئے آپ سے اتنی سی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فاطمہ جیسا یہ ہمارا مدرسہ ہے فاطمہ دل بنات تو جو ہمارا ذریع تعمیر مدرسہ ہے وہ آئیشہ ہے آئیشہ صدیقہ ٹھیک ہے نا تو آپ آئیشہ صدیقہ دل بنات میں حصہ لے سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کی تعمیرات میں حصہ لے سکتی ہیں کیونکہ وہ ذریع تعمیر ہے تو وہاں پر بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں بے شک ایک پتھر کائی لیں بے شک ایک اینٹ کائی لیں وہ اس اللہ پاک پر جو ہے اللہ پاک آپ کی جو قاوی شہس کو قبول کریں گے اور قیامت تک اس کا ڈریزی بھی ملے گا اور جنت میں آپ کے لئے گھر بھی اللہ پاک عطا کر دیں گے یہ بس اللہ پاک کی دین ہے جس جس کے نصیب میں ہے وہ اس تک پہن جاتا ہے اسے کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت پیارہ وظیفہ ہے تو آپ صرف قدر جانئے گا یا ودود ہو یا ودود ہو آج میں ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ اگر جس طرح بتایا جاتا ہے اگر اس طرح یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ جس کے لئے بھی عمل کریں گے یہ محبت اور زاحت اور پیار کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنا روٹ گیا ہے کوئی ناراض ہو گیا ہے جیسے میاں بی بی کا اپس میں بہت جھکڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تلاف تک نوبت ہوتی ہے تو یہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایک کورے کاغذ کے ورنہ آپ نے یا ودود ہو کم از کم سولہ دفعہ لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ بیشہ ایک لائن میں لکھ لیں یا پھر اس کو نقش کی طرح تیار کر لیں خانوں میں لکھ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو مطلب کہ نا اس کو لونگ یعنی لمبا جو انسہ ہے اس کو بلکل فیتے کی طرح بنا لینا ہے لمبا سا کاغذ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک چراغ لینا ہے اس میں آپ نے کم از کم تین سو مرتبہ ورد کر کے تو آپ نے یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا ٹھیک ہے اور جب آپ نقش مطلب کہ جیسے ہی آپ نقش جلائیں اگر ایک بات یاد رکھیں جو چراغ آپ جلائیں گے یا دیا آپ جلائیں گے تو اس میں تیل کونس ہونا چاہیے تیل اس میں جو ہے آپ چمبیلی کا تیل لیں تو بہت موت بر ہے تو سرسوں کا لیں وہ بھی پیارا ہے لیکن چمبیلی کا لیں تو بہت زیادہ موت بر ہے کیونکہ محبت کے لیے چمبیلی کی خوشب بہت تیز ہوتی ہے اور وہ ان کے دلوں تک جیسے جیسے ہی وہ نقش جلے گا لاسٹ میں آخر میں اتنی ہی اس کے دل میں آگ لگے گی جس کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ یہ عمل تین دن بس کر سکتے ہیں زیادہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے صرف تین دن تاکہ آپ کا پیارا آپ تک پہن جائے اس کو آپ کی طلب محسوس ہو وہ آپ سے بات کی بغیر نہ رہے اس کی طرح بیچین ہو جائے تو یہ وصیفات ضرور کریں اور اتوار والے دن کریں اور کم از کم یا تحجب کے ٹائم فجر کے ٹائم